اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ سے گزارش کری تھی کہ ہم ان چھٹیوں کو زیادہ نہیں کریں اور اس میں کچھ نہ کچھ درس و تدریس کا عمل جاری رہے تو آج سے ہم شروع کرتے ہیں یہ سلسلہ اور کمیونٹی میڈیسن میں اپیڈیمیالوجی جو ایک بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے اس کو آج ذرا سب بریف اس کا ڈسکشن کرتے ہیں سو اپیڈیمیالوجی کیا ہے بیسیکلی اپیڈیمیالوجی is the study upon the people regarding some events, some disease, some whatever you are studying ایکچولی یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں عوام الناس میں study کی جاتی ہے کسی بھی بیماری کے حوالے سے کسی بھی واقعے کے حوالے سے یا کوئی فینومینا یا کوئی نیچرل ٹرینڈز اگر ڈیولپ ہو رہے ہو ان کو study کرنے کا نام اپیڈیمیالوجی ہے میڈیکل اپیڈیمیالوجی means all those things that are developing in the community, in the population, in the masses regarding their health parameters either disease, either illness, either sickness ٹھیک؟ تو یہ اپیڈیمیالوجی کہلاتی ہے کوئی بھی میڈیکل ٹاپک اٹھا لیجئے اور اس میں اپیڈیمیالوجی کل فیکٹرز کو پڑھنا شروع کریں تو بہت آسانی سے disease فینومینا سمجھ میں آنا شروع کر دیتا ہے بیسیکلی یہ وہ science ہے جس میں ہم disease کے determinants disease کے distribution اور disease کے patterns وہ discuss کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں اپیڈیمیالوجی کل فیکٹرز discuss کیے بغیر ہم آگے سمجھ سکیں بنیادی طور پر epidemiology کی دو types ہوتی ہیں number one is observational number two is experimental observational epidemiology وہ ہے جس میں ہم صرف observation کرتے ہیں اور یاد رکھیں science بغیر observation کے آگے نہیں بڑھ سکتی انسان نے جب بھی اپنی ذہنی مشک کو اور ذہنی معاملات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کری ہے تو اس نے سب سے پہلے چیزوں کو observe کیا ہے مشاہدہ کیا ہے تو اسی طریقے سے epidemiology کی بھی ایک type بنا دی گئی جس کو observational epidemiology کہتے ہیں اس کی بھی فردہ دو types ہیں جس کو descriptive epidemiology اور analytical epidemiology کہا جاتا ہے descriptive epidemiology وہ epidemiology ہوگی جس میں ہم چیزوں کو describe کرنا شروع کریں گے ہم observe کریں گے اور چیزوں کو describe کریں گے analytical میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ہی observational study یا جس کو ہم نے descriptive observational study کر چکے ہیں اس میں ہم analysis کرتے ہیں کہ یار یہ بات ایسے ہوئی ہوگی پہلے ہم صرف observe کر کے describe کرتے ہیں تفصیل بیان کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ تجزیہاتی epidemiology ہے اس میں بھی further classification further subtypes بتا دی گئی ہے اس کو ہم ابھی discuss کریں گے لیکن بنیادی طور پہ observational study میں جو descriptive اور analytical کا تصور ہے وہ یہ کہ پہلے ہم چیزوں کو observe کر کے ان کی تفصیل لکھیں اور پھر تفصیل لکھنے کے بعد اس میں تجزیہ تلاش کریں اس کا analysis کریں اس کا تجزیہ کریں یہ ہے observational study then experimental epidemiology یا جسے interventional epidemiology کہا گیا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر experiments ہوں گے اور اس میں کچھ interventions ہوں گی یعنی ہم نے ابھی تک جو بھی چیزیں observe کی ہوں گی ہم اب اس observation میں کوئی نہ کوئی عملی اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس عملی اقدام کے بعد نتائج کیا حاصل ہوئے that is experimental epidemiology یا interventional epidemiology ہم disease یا sickness میں عمومن یا تو کوئی علاج epidemiology دوا یا کوئی تدبیر regimen یا کوئی surgical instrumentation یا surgical procedures اس قسم کی نئی اگر کوئی جدت لاتے ہیں اور اس کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی epidemiology کو کہتے ہیں experimental epidemiology اور interventional epidemiology اس وقت دور جدید میں کوئی بھی study اٹھا لیجئے وہ یا تو observational ہوگی یا experimental ہوگی اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ experimental epidemiology میں جب تک observation deep نہیں ہوگی اور observation اچھی نہیں ہوگی اس میں description اور analysis اچھا نہیں ہوگا ہم کوئی experiment نہیں کر سکتے تو یہ broader بات ہے جو epidemiology کے حوالے سے تھی اور further discussion ہم next segment میں کرتے ہیں انشاءاللہ